بسم اللہ الرحمن الرحیم آخر میں خط میں کس طرح لکھتے ہیں اور کس جملے سے ہم انتہا کر سکتے ہیں تو آئیے بقیہ حصہ خط کا ہم شروع کرتے ہیں جامعہ جامعہ العلوم الاسلامیہ کی صفت اور اس کی کارکردگی بیان کی جا رہی تھی یہاں سے شروع کریں والجامعہ تو تعلمو اور جو مدرسہ ہے جامعہ ہے وہ سکھاتا ہے العلوم الاسلامیتا اسلامی علوم من التفسیری من تبعیزیہ ہے طلبہ سمجھتے ہیں یعنی العلوم الاسلامیہ کون کون سے علوم ان میں سے بعض جیسا کہ تفسیر ہے من تبعیزیہ یعنی بعض ان علوم اسلامیہ میں سے من التفسیری اس میں تفسیر شامل ہے والحديثی حدیث ہے والفقہ اور فقہ ہے والاصول اصول حدیث اور اصول فقہ دونوں آسکتے ہیں اس میں والتاریخ الاسلامی اسلامی تاریخ کے بارے میں سکھایا پڑھایا جاتا ہے والعلوم العربیہ اور عربی جو علوم ہیں وہ سمجھائے جاتے ہیں پڑھایا جاتے ہیں من العدبی علوم عربیہ میں سے بعض عدب یعنی کہ عدب ہے صرف ہے نحو ہے والبلاغتی بلا وغیرہ من العلوم المفیدہ اس کے علاوہ بہت سارے علوم ہیں جو کہ فائدے مند ہیں آگے بتاتے ہیں والدراستو فیہا اور اس جامعے میں پڑھائی جو ہے تشملو المرحلت الابتدائیہ یعنی شامل ہے اس مدرسے میں ابتدائی مراحل جس کو ہم اعدادیہ اول اعدادیہ دوم اور متوسطہ سے تعبیر کرتے ہیں اس میں یہ بھی شامل ہے تشملو ہے شمالا یشملو یہ بھی ایک فعل ہے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں تشملو آپ کہہ سکتے ہیں القلمو یشملو القلمو یشملو الوانا عدیدہ الوانا بہت سارے رنگ اس قلم میں ہیں عدیدہ بہت سارے عدیدہ مختلفا یشملو القلمو انواعا الوانا عدیدہ بہت سارے رنگ اس طرح کچھ بھی آپ کریں وہاں میں شامل یشملو کا استعمال ہم کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر الدراست فیہا مدرسے میں پڑھائی تشملو اس میں یہ بھی ہے کہ ابتدائی مرحلہ اعدادیہ والسانویہ والقسم العالی القسم العالی سے دور حدیث بھی مراد لے سکتے ہیں اور والتخصصات اور تخصص فی الفقہ ہے تخصص فی الحدیث ہے تو اسی طرح کے تخصصات وہاں پر موجود ہیں تو یہ ابھی ہم بتا رہے ہیں کہ جامعے میں کون کون سی سرگرمیاں یا کون کون سے شعبے ہیں اس کے بعد اساتذہ کرام کے بارے میں بحث ہے بتایا جا رہا ہے وبہا وبہا ہا زمی الراجے ہے وبالمدرستی وبالمدرستی یعنی مدرسے میں اساتذتن اساتذہ کرام و مشائخ اجلہ اور بہت بڑے بڑے مشائخ ہیں جن کی ہم عزت کرتے ہیں یعلمون جلیل قدر اجلہ یعنی جلیل القدر یا بہترین یا عظیم شان والے یعلمون وہ جو اساتذہ ہیں یعلمون وہ سب سکھاتے ہیں و یربون الطلاب طلب اکرام کی تربیت کرتے ہیں تربیتا اسلامیتا اسلامی تربیت و یقصدو الطلاب قصد کرتے ہیں یقصدو قصد آپ کہتے ہیں میں بازار کا قصد کرتا ہوں یعنی بازار جاتا ہوں تو ہم کہیں گے قصد تو یہاں پر ہم نے جواب بتا ہے قصد السوق قصد المسجد مسجد کا قصد کیا ہے تو یہاں پر یقصدو طلاب اس مدرسے کا قصد کرتے ہیں من انحائی پاکستان پاکستان کے چاروں سوبوں سے یا چاروں کناروں سے ہر جگہ سے ہر سمت سے و من خارج پاکستان اور بیرونی طلبہ بھی یہاں پر آتے ہیں یہاں کا قصد کرتے ہیں علم حاصل کرنے کے لئے من نحو خمسی و ثلاثین دولہ خمسی و ثلاثی و ثلاثین یعنی پین تیس پین تیس ممالک کے ملکوں کے لوگ آتے ہیں والجامعہ تکفلو اور جامعہ مدرسہ کفالت کرتا ہے لہم لقامتہ تاکہ وہ وہاں پر رہے والطعامہ اور کھانے کا بھی وہ بندو بس کرتے ہیں واللباسہ ان کے لباس پہننے کے کپڑے جوڑے والعلاجہ اور علاج معالجہ والجامعہ تکفلو اس فعل کو سیکھ لیں اور اس کا استعمال کرنا ہے کفالا یکفلو کفالا اس نے کفالت کی کفالا الاستاز استاز نے کفالت کی الطالب کفالا الاستاز لطالب طالب کے لئے کفالت کی کفل الاستاز التلمیز کفل الاستاز خمس من الطلب پانچ طلب کی کفالت کر رہا ہے اسی طرح کفل یکفلو انا اکفلو انا اکفلو الیتیم میں یتیم کی کفالت کرتا ہوں انا اکفلو الیتیم نحن نکفلو نکفلو تو فعل کو ہرگز نہ بھولیے اس کا استعمال کریں اپنے پاس لکھ لیں نوٹ بک میں اور آپ اس میں بول چال تکلم ضروری کریں ورنہ تو ہمیں عربی نہیں آسکتی آگے چلیں وَدِّرَاسَتُ فِيهَا مدرسے میں پڑھائی فتراتانی دو حصوں میں یعنی سال میں دو امتحان ہوتے ہیں یا آپ اس طرح کہہ دیں دو پڑھائیاں ہوتی ہیں ایک ابتدائی ایک انتہائی پہلا مرحلہ چار مہینے کا دوسرا مرحلہ بھی چار مہینے کا اس طرح فتراتانی ہم کہتے ہیں دو فترے ہیں آگے ہم چلتے ہیں خاتمے کی طرف یہاں پر ہم اپنے درس کو لپیٹ رہے ہیں سمیٹ رہے ہیں وَلَعَلَّ هَذَا الْقَدْرَ اور امید کرتا ہوں یا میں یہ سمجھتا ہوں ہاظَ الْقَدْرَ اتنی مقدار میں من البیانی جو میں نے بیان کیا ہے خط اور رسالے کو سمجھایا ہے یہ کافی ہے وَلَعَلَّ هَذَا الْقَدْرَ من البیانی اتنا بیان کر دینا یہ کافی ہے عن جامعة العلوم الاسلامیتی جامعة العلوم یعنی اس مدرسے کے بارے میں عن آتا ہے کے بارے میں مثلا ہم عن کا استعمال کس طرح کریں سَمِعْتُ میں نے سنا عن سعید میں نے سعید کے بارے میں سنا ہے سمعت عن سعید انہو مریض سمعت عن سعید انہو مریض میں نے سعید کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بیمار ہے تو یہاں پر کہا وَلَعَلَّ هَذَا الْقَدْرَ مِنَ الْبَيَانِ اور میں یہ سمجھتا ہوں امید ہے کہ اتنا بیان کر دینا جامعہ کے بارے میں کافی رہے گا یا زمیلی اے میرے دوست یعطی کا سورة اجمالیہ تو یہ جو میں نے بیان کیا ہے یہ بیان آپ کو ایک اجمالی خاکہ دے رہا ہے آپ میرے مدرسے کو جامعے کو بخوبی میرے دوست سمجھ سکتے ہیں اسی خاکے سے یہ جو میں نے چھوٹا موٹا کچھ بیان کیا ہے اس سے آپ سمجھ لیں گے عَنِ الْجَامِعَةِ جامعہ کے مطالق وَسَوْفَ أُرُسِلُوا عَنْ قَرِيبِ سَوْفَ ہم نے پڑھا تھا سَوْفَ أَذْهَبُ عَنْ قَرِيبِ میں جاؤں گا مَتَا تَذْهَبُ کب جاؤگے سَوْفَ أَذْهَبُ میں جاؤں گا کچھ دیر بعد ابھی نہیں اگر ابھی کا ہے تو آپ کہیں گے عَذْهَبُ الْآن میں ابھی جا رہا ہوں لیکن بعد میں کچھ دیر بعد کچھ پانچ منٹ دس منٹ بعد جانا ہے تو آپ سَوْفَ کو فیل مزارے سے پہلے لگائیں گے سَوْفَ أَذْهَبُ میں عَنْ قَرِيبِ جاؤں گا سَوْفَ أُرْسِلُوا میں عَنْ قَرِيبِ بیجوں گا ارسال کروں گا عَلَيْكَ آپ کی طرف دلیلاً مطبوعاً لِلْجَامِعَةِ ایک یعنی کتابی شکل چوٹا سا کتابچا وغیرہ آپ کو ارسال کروں گا جامعہ کے متعلق اس میں سب کچھ لکھا ہوگا تقرأو فیہی جس میں آپ پڑھیں گے التفصیلہ تفصیل عن معلومات الجامعہ جامعہ کے متعلق جتنی بھی معلومات ہیں تو یہ آپ دہرائیے ان طرح کے جملوں کو اور استعمال کریں آخر میں ہم کہتے ہیں خاتمہ یعنی رسالے میں تین چیزیں ہوا کرتی ہیں اس کو سمجھ لیں یہاں پر ہم نے پڑھا تھا شروع میں سلام سلام کے بعد التحیہ التحیہ کے بعد سلب الموضوع چوتے نمبر پر خاتمہ یہ چار چیزیں ایک رسالے کے اجزاء ہیں جس سے رسالہ اور خط بنتا ہے شروع میں سلام ٹھیک ہے دوسرے نمبر پر کیا ہے یعنی آپ اس میں دیباجہ ہم اس کو کہتے ہیں دیباجہ یعنی ابتدائی معلومات گویا کہ آپ اس سے کہتے ہیں اخی العزیز استازی المحترم ٹھیک ہے الالاستاذ المشرف العام یا الالمدیر العام اس طرح آپ دیباجہ بناتے ہیں اس کے بعد جب آپ بات کرنے آتے ہیں اس کو بولتے ہیں موضوع اور غرض جس چیز کے متعلق آپ خط لکھ رہے ہیں اس کو موضوع غرض آخر میں خاتمہ جب آپ خط کو لپیٹ رہے ہیں ختم کر رہے ہیں تو یہاں پر یہ خاتمہ ہے دیکھو آخر میں کیا کہہ رہے ہیں وبلغ تحییاتی اور میرے سلام کو پہنچاؤ الہ والد کل قریب اپنے والد صاحب کو و اخوة کا اپنے بائیوں کو اور وہ کون کون ہیں شاہد کو عابد کو عبدالکریم کو و الہ جميع الظلماء زملائی اور تمام دوستوں کو زملاء جمع زمیل کی ہے تو اسی طرح بلغ تحییاتی بلغا یبلغو تبلیغ کرنا پہنچانا بات کو کسی اور کو شاہد پہنچائے گا غائب کو وبلغ تحییاتی تحییاتی منا تسلیماتی تحییتن کہتے ہیں سلام کو جس طرح ہے احیی کا میں آپ کو سلام کرتا ہوں قرآن مجید میں بھی ہے وَإِذَا حُيِّتُم بِتَحِیَتٍ جب آپ کو کوئی سلام کرے آپ پر سلامتی ہو کسی کی طرف سے تو آپ بھی اچھے انداز میں ان کو جواب دیا کریں تو اسی طرح تحییتن تحییات تو میری تحییاتی اس میں یا ہے میری تحییاتی یعنی میرے سلام آپ آگے پہنچائیں باپ کو اور بائیوں کو آخیر میں ہم نکتے ہیں وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهُ اَخُوکَ خَالِد تیرہ بھائی خالِد کی طرف سے ہے